اسلام علیکم فرنس میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبی سمیر یوٹیوب چینل دوستو جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے بھارتی میڈیا پر میں نے صرف یہی سنا ہے کہ پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور پاکستان ایک ایسی خطرناک فورس تیار کر رہا ہے جو عام عوام کو کچھا چبا جائے گی اور وہ معصوم عوام جو پہلے سے ہی غربت کی چکی میں پس رہی ہے وہ ان جھوٹی باتوں پر یقین کر کے پاکستان کے خلاف سوچنے لگ جاتی ہے ویسے تو انڈیا میں آج کل کوئی بھی کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا لیکن دو کاروبار ہیں جو ایک دم فٹ فارٹ چل رہے ہیں ایک فلم انڈسٹری اور دوسرا سیاست فلم انڈسٹری کے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اس معصوم عوام سے اگر پیسے نکلوانے ہیں تو ان کو دیش بھکتی کے نام پر فلم بنا کر یہ دکھایا جائے کہ دیکھو ہم نے پاکستان کا کیا حال کیا لیکن حقیقت میں ہوتا کچھ الٹ ہے اور سیاست میں بھی جیتنے کے لیے عوام سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان کو سبق سکھائیں گے نفرت پھلاتے ہیں اور پانچ سال پیسہ بناتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں ان کی ان تمام نفرت سے بھری ہوئی باتوں کے باوجود انڈین فلم انڈسٹری کے کچھ ایسے سٹارز ہیں جو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور پاکستان آنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو انڈین کچھ ایسے فنکاروں کے بارے میں بتاؤں گا جو پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں تو آپ سن کر کافی حیران ہوں گے لیکن مزید آگے مڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بھولیے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈھائی کلو کے ہاتھ کی جی ہاں میرا مطلب ہے کہ ہم سنی دیول کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کا اصل نام ہے اجے سنگ دیول اور ان کا نک نیم سنی ہے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز انیس سو تریاسی میں فلم بے تاب سے کیا اور ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کو پہلی ہی فلم میں بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا انہوں نے اپنے کیریئر میں بہت ساری سپر ہٹ فلمز دی لیکن ان کے کچھ ڈائیلوگز بہت مشہور ہوئے جیسے کہ اور جب یہ ڈھائی کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں اٹھ جاتا ہے یہ مزدور کا ہاتھ ہے کھا دیا لوہا پگھلا کر اس کا آکار بدل دیتا ہے یہ طاقت خون پسینے سے کمائی ہوئی روٹی کی ہے مجھے کسی کے ٹکڑوں پر پلنے کی ضرورت نہیں پنجرے میں آ کر شیر میں کتہ بن جاتا ہے کاتیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے یہاں کتہ بن کر رہوں تو کہے تو بھاکوں تو کہے تو کاتوں لیکن جب ان سے انڈیا کے مشہور ریالیٹی شو آپ کی عدالت میں پوچھا گیا کہ آپ پاکستان تو کبھی نہیں جائیں گے تو انہوں نے کیا جواب دیا ذرا خود ہی سن لے کبھی پاکستان تو نہیں جائیں گے نا ایسا تو کچھ نہیں ہے جب جانا ہوگا ضرور جائیں گے کیونکہ وہاں کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں مجھے اکثر ایڈپورٹ پر ملتے ہیں انگلین میں ملے ہیں جہاں پر بھی ملتے ہیں بہت بہت پیار سے بھلتے ہیں نیکسٹ ہے وہ انڈیا ندکارہ جو پاکستان کو دشمن دیش سمجھتی تھی لیکن پاکستان آنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ ان کا پڑوسی ملک اور پڑوسی ملک کے لوگ دشمن نہیں بلکہ بہت پیار کرنے والے ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سوارا بھاسکر کی تو ایک دن ہم بیٹھے تھے ساتھ میں بہت بھی پریشان بور ہو رہے تھے ہم نے کہا کیا کریں دشمن دیش چلتے ہیں میں نے کہا ہاں اچھا ایڈیا ہے دشمن دیش چلتے ہیں سوارا بھاسکر انیس اپریل انیس سو اٹھاسی میں دلی میں پیدا ہوئی اور ان کے والد انڈین نیوی میں آفیسر تھے انہوں نے بہت ساری سپر ہٹ فلمز میں کام کیا اور جب دو ہزار پانچ میں وہ پاکستان آنے لگی تو ان کے دوستوں اور رشتداروں نے ان کو سختی سے منع کیا کہ پاکستان مت جاؤ تھیٹر ہو سینما ہو یا پھر ٹی وی اپنی ایکٹنگ اور اپنی آواز کے جادو سے لاکھوں لوگوں کا دل جیت لیا بھاگوان نے مجھے سب کچھ دیا نام، عزت، طولت، شارت نام ہے ان کا عوم پوری یہ پنجاب کے شہر پٹیالہ میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا تعلق بھی انڈین آرمی سے تھا یہ بھی سوچتے تھے کہ میں بڑا ہو کر انڈین آرمی میں جاؤں گا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا یہی میری بدقسمتی عوم پوری صاحب نے سوچا تھا کہ ایک لمبا سفر تیگ کرنے کے بعد انڈین آرمی میں آفسر بنوں گا لیکن کالج کے تھیٹر میں کام کرنے کے بعد ان کو نصیب نے ایک بہت بڑا کلکار بنا دیا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اس عورت کی بے وفاری میں عوم پوری صاحب نے پاکستانی فلم ایکٹر ان لاؤ میں بھی کام کیا اس کے بعد سے وہ پاکستان کے حق میں بہت زیادہ بولتے تھے اور پاکستان کی بہت تعریف بھی کرتے تھے لیکن پاکستان کے حق میں بولنا اور پاکستان کی تعریف کرنا انڈیا کے انتہا پسند ہندووں کو یہ بلکل بھی برداشت نہ تھا اور انہوں نے عوم پوری صاحب کو بہت ساری دھمکیاں بھی دی لیکن پلواما کے اٹیک کے بعد اچانک سے چند دنوں کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی آج تک نہ پتا چل سکا یہ ان کی ڈیتھ حادثاتی موت تھی یا پھر قتل نیکسٹ ہے میکہ سنگ میکہ سنگ کا شمار انڈیا کے ٹاپ کے سنگرز میں ہوتا ہے اور ان کے گانے کا منفرد انداز لوگوں کو بہت پسند ہے انہوں نے اپنی سنگنگ کیریئر کا آغاز گانا دل میں بجی گھنٹی یار سے کیا اور یہ گانا آتے ہی سپر ڈوپر ہٹ ہو گیا اور اس گانے نے آج بھی اپنی جگہ قائم رکھی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان ہو یا انڈیا کسی بھی ایونٹ پہ یہ گانا ضرور بچتا ہے ان کا کوئی بھی گانا ہو چاہے وہ ہپ پاپ ہو بنگڑا ہو یا دھمال سب کے سب سپر ہٹی ہوتے ہیں یہ آپ کو کبھی ججز کی سیٹ پر نظر آتے ہیں اور کبھی اپنی بست آواز سے لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں اسلام علیکم ہیلو پاکستان اور مجھے بہت اچھا لگتا کہ میں پاکستان میں شو کروں اور میں کراچی لاہور آلیڈی پرفارم کر چکا ہوں اور نیکس شیئر میں جلدی آؤں اب ہم بات کریں گے ریل لائف میں ناکامیوں کا سامنا کرنے والے اور فلمی دنیا میں کئی بار ریجیکٹ ہونے والے باہمت فنکار کی جس نے ناکامیوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمت نہاری اور آج دنیا ان کو امیگا سٹار امیتہ بچن کے نام سے جانتی ہے وہ خود اتنے بڑے کلاکار ہیں کہ انڈیا کا بڑے سے بڑا کلاکار ان کو اپنا استاد مانتا ہے لیکن پاکستانی ڈراما سیریلز کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں آپ کے ٹیلی ویشن کے اوپر جو سیریلز ہیں وہ بہت ہی ہنتا ہیں یہ بات جان کر آپ کو کافی حیرانگی ہوگی کہ امیتہ بچن کی والدہ کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے تھا دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ میں خود بھی اسلامباد میں رہتا ہوں لیکن آج تک میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اسلامباد کا نام پہلے لالپور تھا اور آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر یہ سلیبرٹیز پاکستان سے اتنی محبت کرتی ہیں اور پاکستان آنے کی خواہش بھی رکھتی ہیں تو پھر انڈین میڈیا کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ عام عوام کے دلوں میں آخر وہ نفرت کیوں پیدا کرنا چاہتی ہیں وہاں کے سیاستدان عام عوام کے دلوں میں یہ کیوں بات ڈال رہی ہیں کہ پاکستان ان کا دشمن ملک ہے پاکستان ان کا سب سے بڑا دشمن ہے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نفرت پھیلائیں گے عام عوام کے دلوں میں تو نقصان آپ کو ہی ہوگا اگر آپ کا بھارت دیش ہے تو ہی آپ کی بھی منمانیاں چلیں گی آپ بھی عیاشیاں کریں گے لیکن یاد رکھیں اگر لڑائی ہوئی یا جنگ ہوئی تو یاد رکھیں یہ آپ کی عیاشیاں بھی ختم ہو جائیں گی آپ کی ان جاہلوں والی باتوں کی وجہ سے بہت سارے معصوم لوگ مارے جائیں گے بہت سارے معصوم بچوں کی جانے جائیں گی میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے میرے پیارے وطن پاکستان میں کوئی بھی شخص ایسی بات نہیں کرتا جو انڈیا کے خلاف ہو یا پھر انڈیا کی عوام کے خلاف ہو ہمارا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں عوامہ انڈیا کے خلاف بنتا ہے اور نہ ہی انڈیا کے خلاف ہمارے میڈیا پر کوئی بات ہوتی ہے ہمارے اپنے ملک کے بہت سارے مسائل ہیں اور آپ کے ملک میں بھی بہت سارے مسائل ہیں میں الحمدللہ سے فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں کیونکہ ہمارے میڈیا پر کبھی بھی انڈیا کے خلاف کوئی بھی بات نہیں ہوتی ہمارے اپنے ملک کے اپنے گھر کے بہت مسائل ہیں ہم آپ کے ملک کو کیوں ڈسکس کریں لیکن آپ کے میڈیا پر صرف اور صرف یہی باتیں کی جاتی ہیں کہ پاکستان ایسا ہے پاکستان ویسا ہے پاکستان یہ کرنے لگا ہے اور پاکستان وہ کرنے لگا ہے اس کے سوا آپ کے میڈیا پر کوئی بات نہیں ہوتی تو اپنے گھر پر توجہ دیں دوسروں کے گھروں میں جانکنے کی کوشش نہ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ